ہمیں امریکی پابندیاں نہیں اپنی عوام کا مفاد عزیز ہے امریکہ نے اپنے وعدوں کی پاسداری نہیں کی ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا واضح پیغام ترکی کے صدر نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے بعد ترک صحافیوں کو نیو یارک میں اپنے مذاکرات اور مصروفیات کے حوالے سے جائزہ پیش کیا ترکی کے صدر طیب اردوان نے کہا کہ امریکی پابندیوں کے باوجود ہم ایران سے گیس خریدنا جاری رکھیں گے کیونکہ اپنی عوام کی بھلائی ہمارا نصب العین اور اولین ترجی ہے طیب اردوان نے شام کے حوالے سے وعدوں کی پاسداری نہ کرنے پر امریکہ پر کڑی نکتہ چینی بھی کی اردوان نے امریکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس نے منج روٹ میپ کے شیڈیول پر ہرگز عمل درامت نہیں کیا الید کی پسند دہشتگر تنظیم پی کے کے شام میں بازو پی وائی ڈی وائی پی جی نے اس علاقے سے انخلاء نہیں کیا علاقے کے اصلی مالکین کو تاحال وہاں مقیم نہیں کرایا گیا امریکہ نے وعدہ خلافی کی ہے معینہ مدت نوے دن تھی جو کہ اب پوری ہو چکی خیال رہے کہ امریکہ اور ترکی کے درمیان روان سال جون میں ایک معایدہ تیہ پایا تھا جس کے تحت امریکہ کو منج شہر سے کرد پروٹیکشن یونٹ کے جنگ جون کو وہاں سے نکالنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی امریکہ کرد جنگ جون کے ساتھ مل کر دائش کے خلاف لڑ رہا ہے جبکہ ترکی کرد ملیشیا کو دیشت گرد تنظیم قرار دیتا ہے ترک صدر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کرد پروٹیکشن یونٹ کے حوالے سے امریکہ نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے ان کا کہنا تھا کہ امریکہ نے جون میں شام کے شہر منج کے حوالے سے تیہ پانے والا نقشہ راہ کے خلاف ورزی کی ہے تیب اردوان کا یہ بیان ان کی امریکہ میں جنرل اسملی کے اجلاس میں شرکت کے موقع پر سامنے آیا تیب اردوان کا کہنا تھا کہ امریکہ نے کرد جنجوں کو منج سے باہر نکالنے کے لیے ٹائم فریم دیا تھا مگر امریکہ اپنے اس وعدے پر عمل درامت نہیں کر سکا جبکہ اس موقع پر تیب اردوان نے کہا کہ امریکی پابندیوں کے باوجود ہم ایران سے گیس خریدنا جاری رکھیں گے ترک صدر نے یہ بات نیو یورک میں رائٹرز خبر رسان ایجنسی سے کی گئی ایک ملاقات میں کہی اردوان نے ایران پر نومبر میں نافذ کی جانے والی پابندیوں کے بارے میں کہا کہ ہماری حکومت قومی مفاد کو ترجیح دیتی ہے ایران سے اگر گیس نہ لیں تو میری عوام سردی سے ٹھٹھرنے لگے گی ترکی گیس کا پچاس فیصد روس سے اور باقی ایران سے لیتا ہے جبکہ بعض اوقات ہمیں ایراک، آزربائیجان اور الجزائر سے بھی گیس لینا پڑتی ہے لہٰذا ہمیں اپنی کفائد کو مد نظر رکھتے ہوئے قدم اٹھانا ہوں گے اپنی عوام کی بلائی ہمارا نصب العین اور اولین ترجیح ہے ترکی میں موجود شامی پناہ گزینوں سے متعلق سوال کے جواب میں ترکی کے صدر کا کہنا تھا کہ وہ ہمارے مہمان ہیں جنہوں نے اسد کے ظلم سے تنگ آ کر ترکی میں پناہ لی شام میں تحال اسد انتظامیاں شہریوں پر بم برسا رہی ہے گزشتہ دنوں اجلاس اگر نہ ہوتے تو صورتحال قدر بگڑ جاتی مگر روس اور ایران کے ساتھ اٹھائے جانے والے اقدامات سے امید کی نئی کرن طلوع ہونے کا امکان ہے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے